اب یہ آپ نے چھگڑ دیا سن لیجیا توصل شیخ الرئیس بو علی سینہ بڑا نام ہے تو بڑا نام ہے نا ریاضی میں بھی طب میں بھی وغیرہ وغیرہ شیخ الرئیس فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ پرانی بڑی کتابیں جو ہے بیٹھ کے پڑھتا تھا پورا پورا پیچ پڑھ لے جاتا تھا سمجھ میں نہیں آتی تھی شیخ الرئیس کا کہنا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں کل لگے جب نہیں سمجھ میں آتی تو کتاب بند کر دیتا تھا دو رکعت نماز پڑھتا تھا توصل کر دیتا تھا پھر کتاب اٹھاتا تھا پھر وہی پیش سمجھ میں آتا تھا یہ تو بڑا اچھا آپ نے یہ ہمارے بچوں کو توجہ کرنے جائے کہ اس سے لو لگی رہے ایک چیز دو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کم محنت پر زیادہ علم آتا ہے یہ کب ہوگا جب اللہ خود کسی کو پڑھانے پر لگ جائے یہ کب ہوگا یہ ہوگا کم تقوی اختیار کرو طالب علم اگر جو ہے وہ تقوی اختیار کرے گا تو قرآن کا وعدہ ہے اتق اللہ یعلمکم اللہ تقوی اختیار کرو اللہ تم کو تعلیم دے گا اور جب خدا پڑھانے پر آ جائے گا بڑی پوست تو ہوئی ممکن نہیں ہے وہی بات جو دس بار پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اشارے پر سمجھ میں آ سکتی ہے ایک ہی بار تو چھوڑیے صاحب تشارے پر سمجھ میں آ سکتی ہے ابھی استاد نے شروع کیا آدمی پہنچے کہو یہ کہنے والے ہیں یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم ذرا تقوی کی فل سے باہر ہیں اور گناہوں میں ملووث ہیں لہذا اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آتی یہ ہم کو دل نہیں لگا اور ایک بات اور سن لیے یہ تقوی جو ہے نا یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں عام طور پر اس منزل سے ہم گزر چکے ہیں اور اس وقت ہم نے نہیں سمجھا ہاں نہیں سمجھا نہیں سمجھا فائٹ یہ ہے یہ ٹیلویجن پہ کہا رہا ہے کوئی تکلیف کی بات نہیں سمجھا اگر انسان دوران طالب علمی تقوی اس کے اندر نہیں ہوگا تو روایت کہتی ہے تین سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اس کو مل سکتی ہے اچھا اگر تقوی ہے تو قرآن نے کہا یعلم کم اللہ پر اگر تقوی نہیں ہے تو روایت میں ہے کہ اللہ تین چیزوں میں سے کسی ایک سزا مبتلا کر سکتا ہے نمبر ون چوانی میں موت ہو سکتی نمبر دو دیہات میں رہنا پڑ سکتا ہے چیک ابھی اس پہ ہم کچھ پوچھیں گا اگلی بات آپ پوچھئے گا کیوں میں بتا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا تو ایک بزرگ عالم تھے خدا غریق رحمت کرے محمود الحسن صاحب آلاللہ مقامہ تو میں نے اُن کے پازہ میں نے کہا حضور اس فقرے کا کیا مطلب ہے دیہات میں رہ گے گاؤں میں رہ گے تو انہوں نے کہا کہ دیہات کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لوگ یا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ جہاں جو ہے وہ گاؤں ہے اور پانی نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے اور سڑک نہیں ہے اور ٹیلی فون نہیں ہے سہولتیں نہیں ہیں کہو سکتا ہے پیریس ہو اور دیہات ہو کہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے مجمع میں تم کو ڈال دے گا کہ جن کے پاس دین نہیں ہوگا بے دینوں میں پاس جاؤ گے یعنی شہر میں بھی ہو سکتا ہے شہر اور دہات وہ شرعی دہات کی جو کہا جائے جائے وہ شرع کی نگاہ میں دہات کائل آئے گا وہ دو سزا تیسری سزا اگر طالب علم کے ہو سکتا ہے آپ کو عوضہ مل جائے ہو سکتا ہے آپ بڑے عوضے پر فائز ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا عوضہ آپ کے لئے سزا ہو کیسے روایت یہ کہتی کیا ایک تو جوانی میں موت آسکتی ہے جی وہ نہیں ہوا تو دہات میں ڈالے جا سکتے ہو یا نہیں تو تیسری سزا یہ ہے کہ ظالم سلطان کی اطاعت پر مجبور ہو جاؤ گے صحیح آپ سمجھنا ہے بات سمجھ گیا ممکن ہے یہ سزا کے طور کے اوپر ہو